موسیقی 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 تھا تو بات آخر فسی کا دراصل فلم ریلیز ہونے کے بعد جب ایکٹریس کی پہچان والے ایک شخص نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو ایکٹریس نے یاسمین سے فلم ڈیلیٹ کرنے کو کہا یاسمین نے ایسا کرنے کے لیے پیسو کی مانگ دی پھر معاملہ پولیس تک جا پہنچا یہاں پولیس نے ویب سیریز کے نام پر اشلیل فلمیں بنانے اور انہیں الگ الگ سائٹس پر اپلوڈ کرنے والے ایک ریکٹ کا وہ انڈا فوڑ کر دیا پردہ فاش ہوا کیسے اب وہ سمجھ گئے دسل اس ریکٹ کا شکار بنی ایک جانی مانی ابینیتری نے اس بارے میں شکایت درج کروائی تھی اس کے بعد یہ معاملہ کھل کر سب کے سامنے آگیا 39 سال کی نامی ایکٹریس نے جو شکایت کی اس کے آدھار پر چار کو پولیس نے یاسمین خان، انیرود پرساد جگڑے امیت باسوان اور عدیتے کے خلاف IPC اور ITX کی الگ الگ دھاراؤں میں معاملہ درج کیا اس معاملے میں انیرود پرساد جگڑے کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے یاسمین ڈیڑھ سال پہلے بھی ممبئی میں اسی طرح کے معاملے میں گرفتار ہوئی تھی اور اب پولیس معاملے میں دشکرم یعنی ریپ کی دھارائیں بھی جوڑنے کی تیاری کر رہی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ فلم منانے کے نام پر چل رہے یہ ریکٹ اتنی آسانی سے آخر کیسے چل پاتے ہیں کیا ان کے پیچھے کوئی بڑی مچھلی ہے کیونکہ آروپیوں کو بھلے ہی سجا مل جائے لیکن موڈل کا ویڈیو تو بن گیا اور کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوئی چیزوں کو وہاں سے ہٹانا لگ بھگ ناممکن ہے ایسے میں اصلی گنے گار کون موڈل یا پھر اسے فسانے والے فلم میکرز یہ بڑا سوال ہے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس خبر پر ہمیں کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں اور ایسی ہی تمام خبروں کو جاننے کے لیے ہمارا چینلن سبسکرائب کریں دھنیوا